سواغت ہے آپ کا ایکسپلین گروہ میں آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں اس مووی کا نام ہے The Girls of Sleeping Beauty اس کہانی کی شروعات میں ہمیں ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے اور اس کا نام تھومس ہے اور یہ ایک پینٹر ہے اب ہمیں تھومس کو دکھایا جاتا ہے جو کی ایک انجان بیہٹ جگہ میں ہوتا ہے اور اس کے سامنے ایک بہت ہی سندر لڑکی سوئی ہوئی ہوتی ہے اب تھومس اسے کس کر کے جگہ نہ چاہتا ہے لیکن تب ہی اسے ویزنز آنے لگتے ہیں اور اسے بڑی بڑی بیلڈنگز دکھتی ہے اور اسے عجیب سی آوازیں آنے لگتی ہے اور تب ہی اچانک وہ اٹھ جاتا ہے دراصل وہ سپنا دیکھ رہا تھا پر یہ پہلی بار نہیں ہے کہ تھومس اس سپنے کو دیکھ رہا تھا دراصل تھومس پہلے بھی کئی بار اس سپنے کو دیکھ چکا ہے اب وہ اگلے دن تھومس ایک بینچ پر بیٹھ کر اپنی پینٹنگ بنا رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اچانک جاڑیوں میں اسے ایک سایا دیکھتا ہے اب اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا کہ تب ہی اسے اچانک لو فارم سے کول آتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کے انکل نے جن سے وہ جندگی میں کبھی بھی نہیں ملا انہوں نے اپنی پروپٹی اس کے نام کر دی ہے اب اس کے بعد وہ اس لو فارم میں جاتا ہے جہاں پر اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کے انکل کا جو کیسل گارڈن تھا وہ اس کے نام کر دیا ہے اب اسے ایک اینولپ دیا جاتا ہے اور جب وہ اس اینولپ کو کھولتا ہے تو اس میں کیسل گارڈن کی فوٹوز ہوتی ہے اور ان فوٹوز میں وہی جگہ ہوتی ہے جس جگہ کو وہ اپنے سپنے میں اپنے ویزنز میں دیکھتا ہے اب تھوموس ان فوٹوز کو دیکھ کر کافی حیران ہوتا ہے اور وہ ان فوٹوز کو لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے اب یہاں پر اس کے انکل نے اس کے لئے ایک لیٹر بھی لکھا ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں اپنی جندگی میں تم سے کبھی بھی نہیں مل بایا اور اس کا قرن میری موم اور میری گرینڈ مدر تھی اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں تم سے ملوں کیونکہ ہمارا پورا خاندہ نہیں اس کیسل گارڈن سے شاپی تھا جیسا کہ تم کیسل بلڈ لائن ہو تو تم اس گھر کے کسی بھی دروازے کو آرام سے کھول سکتے ہو لیکن اس گھر میں ایک تہکانہ ایک بیسمنٹ ہے جہاں کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور تم کبھی بھی اس بیسمنٹ کو مت کھولنا کیونکہ کیسل گارڈن کا وہ حصہ شاپی تھے اور اگر تم اس حصے میں گئے تو تم کسی مصیبت میں فس سکتے ہو اب اس کے بعد تھومس کیسل گارڈن پہنچ جاتا ہے اور وہ دروازہ توڑ کر اندر جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس اس دروازے کی چاویاں نہیں تھی اور تب ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے آس پاس کوئی ہے لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اور رات کو وہ اسی جگہ پر سو جاتا ہے اور رات کو اس کو پھر سے وائی سپناتا ہے اور وہ اپنے سپنے میں اسی خوبصورت لڑکی کو سوتے ہوئے دیکھتا ہے اب تھومس جا کر اسے کس کرتا ہے اور وہ لڑکی اٹھ جاتی ہے اب تھومس اس سے کہتا ہے کہ میں نے پہلے بھی تمہیں کئی بار اپنے سپنے میں دیکھا ہے اور میں نے تمہیں اٹھانے کی بھی کافی کوشش کی لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا اور مجھے یہ سپنا نہیں لگتا بلکہ سچ لگتا ہے اب وہ لڑکی کہتی ہے کہ میرا نام روز ہے اور تم مجھے سلیپنگ بیوٹی بھی کہہ سکتے ہو اور تمہیں یہ سپنا اس لیے نہیں لگ رہا کیونکہ تم اپنی اصلی جندگی میں میرے بلکل قریب ہو اور میں تمہارا اپنے پاس آنے کا انتظار کر رہی ہوں اور میں چاہتی ہو کہ تم میرے پاس آؤ اور مجھے ہمیشہ کیلئے جگہ دو تب ہی تھومس کے پیچھے کوئی آتا ہے جس سے سلیپنگ بیوٹی یعنی کی روز ڈرنے لگتی ہے اب اس کے بعد تھومس کی آنکھیں کھل جاتی ہے یعنی کی وہ نیند سے جاگ جاتا ہے تب ہی اس گھر کی ڈور بیل بستی ہے اور وہ باہر جا کر دیکھتا ہے تو اس گھر کا ٹیک کیر آیا ہوتا ہے اور وہ تھومس سے کہتا ہے کہ یہ جگہ کافی عجیب ہے یہاں پر جو کوئی بھی آیا وہ عجیب طریقے سے گائب ہو گیا اور پولیس نے کافی تحقیقات کرنے کی بھی کوشش کی لیکن انہیں کوئی بھی سراخ نہیں ملا تھومس بھی اس کی باتیں سن کر کافی حیران ہوتا ہے اب کیر ٹیکر کے جاننے کے بعد وہ گھر کے چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور تب ہی اسے نیچے جاننے کا ایک چھپا ہوا دروازہ ملتا ہے اور تھومس کو اب نہیں پتا کیسے دروازے کو کھولنا کیسے ہے اب وہ اس جگہ کے ایڈوین آفیس میں جاتا ہے جہاں پر اسے ایک پیپر ملتا ہے جس میں کچھ لکھا ہوتا ہے لیکن وہ کسی دوسری لینگویز میں لکھا ہوتا ہے جو اسے سمجھ نہیں آتا اور تب ہی اچانک اس کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ وہیں پر گر جاتا ہے اور پھر سے اسے وہی ویجنز آنے لگتے ہیں لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ واپس سے ٹھیک ہو جاتا ہے اب اس کے بعد وہ ایک لینڈا نام کی لڑکی سے ملتا ہے اور وہ اسی لو فارم میں کام کرتی ہے جس لو فارم نے اسے وہ پیپرز دیئے تھے دراصل اسے جو وہ وہاں پر پیپر ملا ہے اس پیپر کی رائٹنگ لینڈا کی رائٹنگ سے کافی زیادہ ملتی جلتی ہے اس لیے وہ لینڈا سے سب کچھ جاننا چاہتا ہے اب لینڈا اسے بتاتے ہے کہ میرا بھائی بھی کبھی کیسل گارڈن میں گیا تھا لیکن وہ کبھی بھی واپس لوٹ کر نہیں آیا اور آج تک پچاس سے بھی زیادہ لوگ اس گھر کے اندر جا چکے ہیں لیکن کبھی بھی کوئی بھی واپس لوٹ کر نہیں آیا اب تھومس کہتا ہے کہ مجھے سچائی سامنے لانے کے لئے تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی اور تب ہی چانک اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور لینڈا اسے ہسپیٹل لے کر جاتی ہے اور ہسپیٹل میں اسے پھر سے وہی سپناتا ہے جہاں پر وہ سلیپنگ بیوٹی یعنی کی روز کو دیکھتا ہے اور روز تھومس سے کہتی ہے کہ تمہیں مجھے جگہ نہ ہوگا کیونکہ مجھے ایک ڈیمن نے شاپیت کیا تھا اور تب سے میں سو ہی رہی ہوں اور تمہارا جو بلٹ لائن ہے یعنی کی تمہارا جو خون ہے صرف وہی مجھے جگہ سکتا ہے اور وہی گھر کے سارے دروازوں کو کھول سکتا ہے اور وہ اسے کہتے ہیں کہ تم اب جاگ جاؤ اب اس کے بعد تھومس ریال ورلڈ میں بھی جاگ جاتا ہے اب ڈاکٹر بتاتا ہے کہ تھومس کو پینک اٹیک آیا تھا جبکہ تھومس اب بلکل ٹھیک ہوتا ہے اب لینڈا اسے بتاتی ہے کہ میں نے تمہارے اوپر اور تمہاری خاندان پر ریسرچ کی ہے جس سے مجھے یہ پتہ لگا کہ تم کیسل گارڈن سے پوری طرح سے کنیکٹڈ ہو اور تم اگر اس سے دور رہے تو تمہاری مرتی ہو سکتی ہے اور آج تک جتنے بھی آدمی کیسل گارڈن میں گئے ہیں یا تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا انہوں نے اپنی جان خود لے لی اب تمہیں اس پروپٹی یعنی کی کیسل گارڈن کے آس پاس ہی رہنا ہوگا اب اس کے بعد یہ دونوں کیسل گارڈن میں آ جاتے ہیں اور تھومس اسے وہ خوفیہ دروازہ دکھاتا ہے جو اسے اس گھر میں آنے کے بعد ملا تھا لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اسے کیسے کھولنا ہے لیکن تب ہی اسے سلپنگ بیوٹی کی بات یاد آتی ہے کہ تم بلیڈ لائن ہو اور تمہارے خون سے ہی سبھی دروازوں کو کھولا جا سکتا ہے اور جب وہ اپنا بلیڈ اس دروازے پر لگاتا ہے تو دروازہ اپنے آپ ہی کھول جاتا ہے اب یہ دونوں کی دونوں نیچے جاتے ہیں جہاں پر ایک پراشین کتاب ہوتی ہے اور جب یہ اس پراشین کتاب کو کھولتے ہیں تو اس میں ایک پراشین باشا لکھی ہوتی ہے لیکن تب ہی اچانک ان پر ایک ڈیمن حملہ کر دیتا ہے اور یہ دونوں کے دونوں اپنی جان بچانے کے لیے واپس باغ کر اوپر آ جاتے ہیں اور اب ان کے پاس وہ پراشین کتاب ہے جس میں پراشین باشا میں کچھ لکھا ہوتا ہے اور اب جب یہ دونوں اپنی جان بچانے کے لیے باغ کر باہر آتے ہیں تو ان کے سامنے ایک ریچل نام کا آدمی آتا ہے جو کی پیرانورمل ایکٹیویٹیز کرتا ہے جسے کی لنڈا نے بلائی ہوتا ہے اب یہ تینوں کے تینوں لنڈا کے گھر پر آ جاتے ہیں جہاں پر کافی ساری فوٹوز ہوتی ہے اور وہ فوٹوز کیسل گارڈن کی ہوتی ہے اب یہ دیکھ کر ریچل بتاتا ہے کہ یہ پورا کا پورا گھر کسی ڈیمن کے قبضے میں ہے اور اس گھر سے اور اس ڈیمن سے کئی نہ کئی تھومس بھی کنیکٹڈ ہے اب تھومس کو اس کی باتیں کافی عجیب لگتی ہے اس لیے وہ وہاں سے باہر آ جاتا ہے اور وہ اس کتاب کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے جو کیسل گارڈن سے وہ لے کر آیا ہے اور اس میں جب وہ چتر دیکھتا ہے تو اسے کچھ یاد آنے لگتا ہے اب اس کے بعد وہ ریچل اور لنڈا کے پاس آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ میں بچپن سے صرف ایک ہی سپنا دیکھتا آ رہا تھا جس میں ایک لڑکی سوئی ہوتی ہے جس کا نام سلیپنگ بیوٹی ہے لیکن میں اسے کبھی بھی اٹھا نہیں پایا اور جب پہلی بار میں اس گھر میں آیا تو مجھے پھر سے وہی ویجنس آئے اور میں نے پہلی بار سلیپنگ بیوٹی کو اٹھا دیا اور اگر ہم سلیپنگ بیوٹی کو ڈھونڈ لیں اور میں اسے اٹھا دوں تو یہ پورا کا پورا شراب شاید ختم ہو جائے گا اب ریچل اس کتاب کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اس کتاب کی باشا کو سمجھنا ہوگا کہ اس میں کیا لکھا ہے اب اس کے لئے ہمیں ایک لنڈا کے ایک دوست کے مدد لینی ہوگی جو کسی بھی باشا کو ہماری باشا میں کنورٹ کر سکتا ہے اب یہ تینوں کے تینوں لنڈا کے اس دوست کے پاس پہنچ جاتے ہیں جس کے پاس اس سوفٹوئر ہے جو کسی بھی باشا کو کنورٹ کر سکتا ہے اور اب وہ اپنے اس سوفٹوئر سے اس باشا کو کنورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن اس میں کافی زیادہ سمیں لگ رہا ہوتا ہے لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد کچھ لائنیں ہماری باشا میں کنورٹ ہو جاتی ہے اب لنڈا تھومس کو بتاتی ہے کہ یہ لائنیں تمہارے انکل نے لکھی ہے دراصل تھومس کے انکل نے بھی اپنی جان کھود لی تھی اور انہوں نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں اپنے پورے خاندان کو ایک ایسی ٹرول میں ڈال رہا ہوں جہاں سے وہ کبھی بھی نہیں نکل پائیں گے میں ایک دولن کو ایک شیطان کے آگے سیٹریفائز کرنے جا رہا ہوں اب اس سے انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا لیکن تب ہی اچانک کچھ لائنیں اور کنورٹ ہو جاتی ہے جس سے انہیں یہ پتہ لگتا ہے کہ سلیپنگ بیوٹی کافی زیادہ سندر تھی جسے شیطان نے اپنے وش میں کر لیا اور اسے ہمیشہ کے لیے سلا دیا اب ریچل کہتا کہ اگر یہ سچ ہے تو وہ سلیپنگ بیوٹی ابھی بھی ڈیمن کے قبضے میں ہے اور وہ وہاں کہیں نہ کہیں ضرور ہے اب تھومس کافی دیر سے کیسل گارڈن سے دور ہوتا ہے اس لیے اسے واپس سے پینک اٹیک آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی طبیت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اس لیے ریچل اور لنڈا اسے واپس کیسل گارڈن لے آتے ہیں اب یہاں بر میں دکھایا جاتا ہے کہ ڈیمن نے یعنی کی شیطان نے گھر کے کیر ٹیکر کو مار دیا ہے اب تھومس اگواہ پھر سے اپنے بلٹ سے اسی خوفیا دروازے کو کھولتا ہے اور یہ تینوں کے تینوں اس کے نیچے چلے جاتے ہیں جہاں پر یہ ایک ٹرنل سے آگے بڑھنے لگتے ہیں لیکن تب یہ ایک شیطان ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے لیکن تھومس جس کے اندر بہت ساری پویتر شکتیاں ہیں وہ کچھ منتر پڑھتا ہے جس وجہ سے وہ شیطان یہاں سے باگ جاتا ہے اور جب وہ کچھ آگے بڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک اور ڈیمن ہوتا ہے اب ریچل اور لینڈا کہتے ہیں کہ ہم اسے ڈسٹریکٹ کریں گے اور تب تک تم اس چیمبر میں چلے جاؤ جہاں پر سلیپنگ بیوٹی سوئی ہوئی ہے اب تھومس یہاں سے اکیلا آگے بڑھ جاتا ہے اور وہ اس چیمبر تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر سلیپنگ بیوٹی سوئی ہوئی ہوتی ہے جس سے وہ اپنے سپنوں میں دیکھتا تھا اب تھومس اس کے پاس جاتا ہے تو وہ نہیں اٹھتی اس لئے تھومس اپنے گھوٹ کو کاٹتا ہے اور اسے کس کرتا ہے جس سے سلیپنگ بیوٹی اب جاگ جاتی ہے لیکن اس کی آنکھیں پوری طرح سے بلیک ہوتی ہے جس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ کوئی سلیپنگ بیوٹی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کوئی ڈیمن ہے اور اب وہ تھومس سے کہتی ہے کہ تم نے اپنا کام پورا کر دیا اور پھر وہ اپنے میجک سے تھومس کو دور فینک دیتی ہے اب بار جو دوسرا ڈیمن ہوتا ہے جب وہ سلیپنگ بیوٹی کے سامنے آتا ہے تو سلیپنگ بیوٹی ایک ہی وار میں اسے مار دیتی ہے اب تھومس کسی طرح سے بار آتا ہے جہاں پر رچل اور لنڈا ہوتے ہیں اور وہ انہیں یہ بتا دیتا ہے کہ سلیپنگ بیوٹی ایک شیطان ہے تم اسے مار دو اب لنڈا اس پر وار کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن سلیپنگ بیوٹی اس کا گلہ پکڑ دیتی ہے اور اسے اپنے سے دور فینک دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں تمہیں اتنی جلدی نہیں ماروں گی اور تب ہی اچانک یہاں پر ایک دویں کا بادل بنتا ہے اور وہ دویں کا بادل سلیپنگ بیوٹی اور تھومس کو لے کر گائب ہو جاتا ہے اور وہیں دوسری طرف ہمیں لنڈا کے اس دوست کو دکھائے جاتا ہے جو اس پراجین کتاب کو کنورٹ کر رہا ہوتا ہے اور اب پورا کا پورا پیچ کنورٹ ہو جاتا ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آج سے کئی سو سال پہلے تھومس کے انکل نے ڈیمن کے ساتھ سودا کیا تھا اور اس کے بعد کیسل خاندان کی بلڈ میں وہ ڈیمن سما گیا اور اس لئے جب تھومس نے اپنی کٹے وے ہوت سے اس سلیپنگ بیوٹی کو کس کیا تو وہ ڈیمن سلیپنگ بیوٹی کے اندر چلا گیا اور اس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ کیسل خاندان کے کسی بھی میل کو ڈیمن کے سمپرک میں نہیں آنا کیونکہ ایسا ہونے سے پوری دنیا ختم ہو سکتی ہے اس لئے تھومس کے انکل نے یہ لکھا تھا کہ اسے کسی بھی حالت میں اس نیچے والے حصے میں یعنی کی تہکانے میں نہیں جانا کیونکہ ایسا کرنا غلط ہو سکتا ہے لیکن تھومس نے اب ساری غلطیاں کر دی ہے اور وہ ڈیمن بھی اب سلیپنگ بیوٹی کے اندر جاگ چکا ہے جو اس درتی پر ایوکلپ لانا چاہتا ہے یعنی کی وہ اس درتی کو پوری طرح سے ختم کرنا چاہتا ہے اور وہیں ہمیں سلیپنگ بیوٹی اور تھومس کو دکھایا جاتا ہے جو زندگی اور موت کے بلکل بیچ میں ہوتے ہیں اور وہاں پر سلیپنگ بیوٹی اس کے رکت کو نکال رہی ہوتی ہے اور اس کتاب میں ایک بات اور لکھی ہوتی ہے کہ کیسل خاندان کا جو خون ہے وہ نرک کے دروازے کو بھی کھول دے گا اور یہ بات اس لئے لکھی ہوتی ہے کیونکہ انہیں کے خون میں وہ ڈیمن ہمیشہ سے جندہ رہتا آیا ہے جو اب سلیپنگ بیوٹی کے اندر ہے اور اب وہ کسی بھی طریقے سے اس پوری درتی کو ختم کرنا چاہتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے اور یہ فلم 2016 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس کی آئیم ڈی بی پر ریٹنگ ہے 4.2 ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کیلئے گوڈ بائی